بولے سونے حال ساس بھی اکال موسیقی اکال چینل دیکھ رہے ساری دشکا نو ہنوان سنگھلو پیار پری شرشتر کا دوستو نوہ ویشا آتھے نوہی شکشے تاڑی رو برو کر رہیاں اکثر کافی لمبے سامنے تو سوچ رہے ہیں کہ اسی جو میں گربانی نوہ دار بنا کے اس پروگرام تاڑی رو برو کر رہے ہیں گربانی نا جڑے ہوئے سکھ صدانتہ نا جڑے ہوئے سکھ ریات مریادہ نا جڑے ہوئے آتھے سکھ سائد نا جڑے ہوئے اکنی انیک کا ویشا تاڑی رو برو کرتے آج ایک نوہ اکلا ویشا جکر گل کریے سکھ کوئیاں دی سمائے سیویاں دی آتھے جنہاں نے پنجابی ماں بولی گرمکھی لیپی جی سیوہ کیتی سوگو سیوہ بھی نہیں کیتی اس سیوہ نوہ لکھتی روک دے کے پنجابی ماں بولی نوہ لکھتی روک دے کے سمائے نوہ چنجوڑا دی کوشش کیتی ہے سمائے دے ویچ نفرت ویر برو دی ایر خاور گے انہاں پوارے نوہ ختم کرن دی کوشش نہیں کیتی سوگو بقیدہ خ ڈاٹر جی ایس آنند ساڈیو پہنچے نے ڈاٹر ساپ ڈاڑا سوہ گری ساتو پہلے پیار پری سرسکا دوستو ماتھ روڑا جینہاں بارے دازدامہ دو کتاب بینن لکھ کے ساتھی چولی پائیاں نے ایک تاہی دل دا بوا کھول تے دو جی ہے چل میرے نال انہاں پنجابی دیا کتاب بہ دے ویچ کام روب دے ویچ ڈاٹر ناند صاحب نے بڑے سونے اتے سججے ٹانگ دے نال آم بول چال بے لی بولی دے بچ شبدا نو موتیاں برگے شنگار کر کے ہار بنا کے ساتھے سامنے پرینہ کتی ہے کہ اسی کےویں اج سوائی دے بچ ویچاکنا ہے کےویں اسی دو جنال میل ملاب کرنا ہے کےویں اسی نفردیاں ویروردیاں دیوارانو ختم کر کے آپ سی سانچ پانی ہے جس سائن دی گل گربانی کرتی ہے آو سکھ سدگر کے پیاریو گاو سچی بانی جس سائن دی گل ساتھی سدگرودی ساہب شریف گرو گرن ساہب دی پویتر گربانی کرتی ہے اول اللہ نور پایا کدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جا کو پجیا کون پلے کون بندے دوستو آج اسے سب بے سانجی وال سدائیں تے اسی نانسا نو تو اڈیرو برو کر رہے ہیں تے انہا تو جانان دی کوشی کری کس طرح دا انہا دے ہوکا دیتا ہے لکھ کے بھی دیتا گا کے بھی دیتا سگو سما سما تے وقت وقت ساناتے جا کے کاؤس ملنہ بھی جا کے اپنی لکتنوں جو پرماتما نیننو دا دیتی ہے اپنی لکتنوں لوکان سامنے رکھ کے نفرد یا دیوارہ توڑ کے آپ سے پیار بڑھنا دینے اے انہاں صاحب سامتو پہلے تمہیں توڑتا نوات کرنگا بڑے چیرہ تو کھوائی سیکھے تو انہوں اسی سنگتہ دے روبرو کریے دو کتابات اسے لکھیاں پرانتو باک مال کوئی ہو جا بیشا نہیں کوئی ہو جا پہلو جنہوں سے نا چھویا ہوگے ہرک ویشا نو چھویا تو درد جڑا توڑے سینے چھے بال رہا سی سمای سیما پراتی اوہ ساڑے سنگتہ دے سامنے آیا اوہ ساڑے سمای دے سامنے آیا میں تو پوچھنا چاہاں گا کیویں توڑی شربات ہوئی کلم نال لکھن دی اوہ اس طرح ہے جی کہ بچپن تو ہی جیون وچ بہت اودار چڑھا میں خوب دیکھے بہت کچھ دکھ بھی چیلے جد و جہد بھی کی تھی دیکھ اوہ سب کچھ جڑا ہے اوہ میرے اس سوچ دا میرے جیون دا ایک حصہ بن گیا جو جو عمر ودی اوہ اس مقلم بن کرنا شروع کر دیتا میری پہلی کوتا کیول گیارہ سال دی عمر وچ اخبار وچ چھپ گئی سی جدا میں سکول وچ پڑھ دا سی تو اس تو میں لگا تا میں لکھتا ریا پر مگرون جا کے میں سرکاری نوکری دے وچ آ گیا پھر کئی اوچھے اوڈیاں تے کام کیتا میں ہوئی موٹا چاندہ سی گا بھی انہیں اوچھے اوڈیاں تے رہ کے بھی حالانکہ انہیں اوچھے اوڈیاں تے سمائنی ہوتا ہوتا ہے اونادکاریاں تے کل جڑے اینا ستھانے سمائنی ہوتا ہے کہ سائن کرنا ہوتا ہے کہ سائن نہیں سائن دے پچھے بڑی مشکت ہوتا ہے کہ انہیں کنے سٹاپ اچھے کام کر رہے ہیں انہیں اوچھے اوڈے پراپت ہو تو بعد اسے اپنی کلم نہ لگ ایک نوہ ہوکا دیتا سمائنو سمائنو درد انہوں پہچانے کس طرح پوسید ہے کبھی تا جڑی ہے وہ ایک ربی دات ہے بلکم دیپک جہ توہی سابق پرسید جنہیں ساڑے شائر ہوئے جہے وہ کہندے نے کہ یو دے پیدا نہیں ہندے یو دے تو بنائے جا سکتے نے پر کبھی پیدا ہندے نے کبھی بنائے نہیں جا سکتے کیا ہوا ملکم کوئی بھی ویکتی اے نہیں کہہ سکتا کہ میں آج گیارہ بج کے دس منٹے میں کوئی ہماری کو ہماری بھی دات کیا ہے کبھی تا جڑی کوئی کٹنا ہاں آس پاس دیاں کبھی تا کو مل پاؤ ناس دینا آ کے ٹکراؤں دیاں تا ہوو دوں شبدان دا روپ لے کے کبھی بن جان دیا ہے ایہ اس طرح کوئی جڑی ہے او میں جو میں دسیا ہے کہ میں نو بچپن تو ہی غائد رو جی والوں دعوت ملی ہے جس نو میں مینٹین کی تا اے وکھری گل ہے کہ رو جے میاں دے کارن میں اس نو کتابی روپ زیادہ پہلا نہیں دے سکیا پر جدوں سیوہ نویرت ہو گیا تاں او دوں میں اپنی پوری کنسنٹریشن اس پاسے رکھی ہے دو پستکان ریلیاں نے میریاں او چھپ کے پاٹکان دی چولی پہ چکی ہیں اور تیسری پستک جڑی ہے تیسری تے چوتھی پستک دیار ہے نام صاحب اکثر تھی بیگتا ہے جدو مالک بلو داعت مل جاوے کبھی اپنی کلم دے نال ایک سبجک چند دینے یا تا عشق محبتیاں گلنا کر دینے یا پھر کوئی اہو جے پہلے ان چھوندے جگہ دے کہ بل ایک مور لاجندی بھی ایسا تک سیمت ہے پرمتو جدو تو ہٹی کتاب چل میرے نال ہتھ رچائی یا دل دا بوہ کھول حیرانگی ہوں دی ہے جو دو انڈیکس پڑی دے تتکرہ پڑی دے کوئی ہو جا بھی شانی پامیو عشق کی کی ہے تے پامیو عشق مجاجی ہے ہر وشے تو اسی کھل کے لکھے ہیں یہ بھی رفید آتا ہے یا پھر موری طرح کان ہو رہا ہے پریشتہ چار بے ایمانی اور ٹھگی ٹھوڑی ہر پاسے اور رشتیاں دی ٹوٹ پاچے اے ساریاں گلانجڑیاں نے اے سماج نو بکھیر رہیاں نے اے ہو جے حالات دے وچ کبھی جو ہے وہ وچلت ہو اٹھ دا ہے کبھی اس لکھے میں برداشت کر سکتا ہے جو دو اے سارا کچھ جواب پر رہا ہے تو میں سمجھتا کہ رومانس لئی تھاں کٹ جان دی ہے سماجک سروکاراں لئی کبھی دیواستے تھاں ود جان دی ہے اس دی کلم اس پاسے تور پہن دی ہے کیا باتا سچ مچ بڑا سنا جواب ساڑے نانسا ہم دیتا گل بلکل صحیح ہے اے ساڑے آپ دیکھنا نظریہ ہے جو ساڑے دلے کبھی دی ہے کلم بند کرنا ہے درد روڈی روڈی کرنا ہے یا پھر دی ہے پرےڈ ناغ روڈی کرنا ہے انہا سب پوچھنا چاہتا ہوں گا چل میرے نالتو آڈی جی پہلی کتاب آئی سی گی اس بیدو کو دو کو دور کرنے جیتا انہوں سب تو جیادہ پسند آئیانے میں تھوڑا تھوڑے لائنہ جی بلکل میں کسی گوتے میں پیش کرتا ہوں پہلی ایک کرتا ہے دکھ سکھ جیون دے ہم دو پہلو ایک دکھ دا ہے ایک سکھ دا ہے دو بندوں میں لٹکیا جیون ایک چھان دا ہے ایک دکھ دا ہے دولت دے ٹیرتے بے کے بھی روٹی ملے جروری نہیں دولت دے ٹیرتے بے کے بھی روٹی ملے جروری نہیں لٹ لٹ دولت کٹھی کرنا ہے مورخ تا مجبوری نہیں روڑی کٹ دے بندے نو بھی دو ڈنگ روٹی مل سک دی ہے ایک سونی جائے کلی گلابی کنڈیاں اٹھے کھل سک دی ہے کیا بات ہے بہت کلی ہے حالات دے بینے دو پہلو ایک راجدہ ہے ایک پکھدہ ہے جیون دے ہم دو پہلو ایک دکھدہ ہے ایک سکھدہ ہے ایک میرا میں ایدہ خورس نہ مانگا کہ خوشی گمی دے کنڈیاں دے بچ جیون دی ندی ہے ویندی خوشی گمی دے کنڈیاں دے بچ جیون دی ندی ہے ویندی جیویں منوکھ دی جیب ویچاری بطی دندہ دے بچ رہ دی کیا بات ہے پھر بھی جیو سلامت رہ کے کھٹے مٹھے سواد مان دی کد دندہ تھلے آ جاوے یہ ویچاری کی جان دی دردہ پری دنیا چھڑننو دل کردہ نہیں منوکھ دا ہے جیون دے ہم دو پہلو ایک دکھدہ ہے ایک سکھدہ ہے سچ مچ ایک کچھ نہیں نا مل جائے کچھ بندہ خوش ہے کھو جائے تا ہوئے نراشا پل وچ حسے پل وچ رونے پل وچ تولہ پل وچ ماشا کدے ہوران لیں لنگر لائوے کدے ہوران تو کھو کے کھاوے کدے ہوران لیں لنگر لائوے کدے ہوران تو کھو کے کھاوے کدے پکھاری بڑھن کے منگے کدے سیٹھ بڑھ دان کراوے دل دے اندر دکھتا ہے جیوان دے ہم دو پہلو ایک دکھتا ہے ایک سکھتا ہے انان صاحب نے بڑے سونے ٹانگ دنال بڑے پیارے شبزہ دے ویچ پوری منوکھی جیوان دی پوری منوکھی جندگی دی ایک تصویر کچ کے ساتھ سامنے رکھ دیتی ہے امیر دی بھی گل کتی گریب دی بھی گل کتی پوکھی دی بھی گل کتی رجی دی بھی گل کتی تھاں چوب دی بھی گل کتی نہ سمیں اکثر سی ویک دیا جو سی انہیں سمائنو بڑے بڑا ایک بڑا اوکہ دیتا ہے منوکھی جندگی کی ہے دو دوسری گربانی پڑھ دیا صدگرو پاشا تا بڑا پیارا بچن پہی پراپت مانک دے ہو رہی ہے گوبند ملن کی تیری بھی گل کتی کوئی ٹارکٹ ہے منوکھا جیو دا یہ سنسارتیاں ہیں کرنا کی ہے کر کی رہے ہیں تکی کرنا سی میں چاہتاں گا کوئی اے ہو جی کویتاوہ جیڑی منوکھتو کے انتظر کرے اس عبادتنا اس مالک دے پیار ویچ پیچھے اس مالک دے عبادت کتی جا سکے ایک میری کوٹا جیڑی کے کتاب دا ٹائٹل ہوئی ہے دل دا بوہا کھول او دیا چند لائنہ اس کا بتاوی چو میں نظر کرانگا جی جدو اس کوٹا دی بارے میں سوچنا ہاں تا میں نو گربانی دی او تک یاد آ جاندی ہے کہ من تو جو تصروپ ہے اپنا مول پچان اج لوڑ ہے منوکھ نو اپنی اپنے مول نو پچاند اپنے دل دے بوہے کھولن دی لوڑ ہے کیا ہوا بالکل اے جیون جاچ دے اے کوٹا ہے کہ ہور کسے نو سکھی ویخ کے ویسنا ایمیں کول ہور کسے نو سکھی ویخ کے ویسنا ایمیں کول سڑکے ایمیں ساڑنا جیون جیون ہے انمول دل دا بوہا کھول او میترا چیرے اتے لا کے چیرہ اصلی روپ چھپا نا مترا چیرے اتے لا کے چیرہ اصلی روپ چھپا نا مترا سچ کدے نہیں چھپیا رہندا اہمیں جور لگا نا مترا آخر ایک دن کھل جانی ہے تیرے دھول دی پول دل دا بوہا کھول دل دا بوہا کھول دل دا بوہا کھول کیا بات ہے سچا ہی ہے بالکل جو تیری قسمت وچ لکھیا او تیتھوں کوئی کھو نہیں سکتا جو کچھ تیرا نہیں مقدر او تیرا کھول نہیں سکتا کیا بات ہے سچ مجھ بلکل جو کچھ تیرا نہیں مقدر او تیرا کھول نہیں سکتا جمیر دی تکڑی سچ دے وٹے جمیر دی تکڑی سچ دے وٹے پورا پورا تول دل دا بوہا کھول دل دا بوہا کھول دیکھ اس لینہ نہیں کہ بے ماننی دے محل چوبارے سدہ سدہ تیرے کم نہیں آنے بے ماننی دے محل چوبارے سدہ سدہ تیرے کم نہیں آنے کون رہو گا اے نا دے وچے اے تا سچا رب ہی جانے کیا بات ہے بالکل نان صاحب ساتھ موچے دے سکھ چین دی کھاتر جند نا اپنی رول دل دا بوہا کھول او بترا دل دا بوہا کھول نان صاحب اکسل جو سی گل کرتے ہیں نا منوک کی جیون بارے منوک کی قطرہ کیمتہ بارے بڑے شو ساڑے سامنے اوبر کے سامنے آجاندے نے جی گایاں بھی بہت پڑیا بھی بہت سنیاں بھی بہت وچاریاں بھی بہت پر تو جیوت نہیں بھیجار سکے اپنے جیوت نہیں بھیجار سکے جو سی گلہ کسی مانتو جو سوز روپ ہے اپنا مولو پچھا اپنے آپ نو سنو 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 دیلو بہت سنو 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 دیلو دلو دوستو جانا کے تینیہ جب بڑیاں ڈنگیاں رمضا نل پر یک بتا ہوا ساڑے تیس صدقاء جو ڈاکٹر جی ایسے نان صاحب ساڑے نلسان جیہ کارنے بڑا نمد آ رہے ہیں پرانتو سامنے آگے چھوڑی بریک دا اس بریک دا پھر اسی لے کے حضر مانگے تو اٹاپنا پروگرام گرو گرانت و گروپنت جو ڈے رہا تو سی آکا چاہنا دینا ایک سو چھے دیشاں بچ دیکھے جارے اکال چینل دیکھوڑ دنیا رہے کسے بھی کونے تو لائیو یا ڈی لائیو کرنی پوری ٹیکنالوجی موجود ہے تو ہاڈا سارا پروگرام ہائی ڈیفینیشن تے کور گیتا جاوے گا جے تو سی گرو مہارات جے پیغام نو کارگار تار پنچاوڑا چاو دیو تا آج ہی پروگرام ریکارڈ کروڑی سمپرک کرو 077-027-48906 دے موسیقی 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 بریکتو آڑ دیکھوڑا سانا دا سواگت ہے دوستہ توسی نند ماان دنویں ساڑی تیس صدقا جو ڈکٹ جی ایس نند جو کے بڑے اچھے اوڈیا تھوڈی رہنے پرانتو جہا سماج پراتی درد سینہ نے اپنے سینے چو کا دکٹ آیا نی سگو اس دردنو کلب مند کر دے رہے دے سماء آیا دو کدا بہا دا روپ دیتا چل میرے نال دل دابوا گر اینا پرسید کتاباں انہاں کتاباں دے ویچ انہاں دردان اچھیڑے ہیں جنہوں پڑھ کے اسی بھی حیران ہو جاندے ہیں سچ میں ساڑھا حال کی ہے منوکھا چندگی دا حال کی ہے نام صاحب بھرکتے جندہ بلا پا گل کی تھی تاڑکویتا ہوں ہمارے اکسا جدو سی آئیدی پنیری والویک دے ہیں ساڑھی آئیدی نوجوان پنیری ماتا پیتا دا ستکار کے میں کر رہی ہے وڈیاں ستکار کے میں کر رہی ہے کوئی سماسی جڑوں ساڑھے ساکھی کا جسن سروان دیا گلن پا گدیاں گلن دسیا جاندیا سی سون میں جودیاں گلن دیتے جاندیا سی آجوں کتنا کتے ہو گیا پہ چکا ہے ایک آرن کی سب اصل جڑا پدارت واد ہے اس نے اپنی گریفت میں آج دے منوکھنوں لے لیا ہے آج جڑی ہے ممتا اور نالوں جیدہ خودگرزی جڑی ہے اوہ ودہرے جڑی ہے جی اوہ چھا گئی ہے منوکھتے ہوتے اور اہی کارن ہے کہ دوچی گل اے بھی ہے کہ جیسا سی بیجدیاں اس طور پر رہے ہیں کیا تو اسی اے بارے بھی کوئی کلم نال شہب پروے نہیں جی 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 میں چاہتا ہے کہ شہب پروے نہیں تیار ساڑے دشکہ درو کرو کیوں کی اکثر اسی گلاب ہو سا یہ سو لینے کہ ماتا پیتا دے بچے کہنے نہیں من دے یا بچے ماتا پیتا تو باگی ہو گئے نہیں کارن کی ہے دوستو سن لبنا پے گا کیونکہ جڑے ماتا پیتا ہمارا پے گیا بچے ماتا پیتا مرکان واستے دیا نہیں یہ انہاں سے یہ دسنا چاہتا میں کہ ہمارا سربان ہویا اسرومنے پیسے ہی بدے جی جی ہیں وہ ایک ادرش اولاد دے طورتے اسنوں کو آج ہی دیکھیں دے رول موڈل دے طورتے دیکھیں ہیں مہا باپ جی نے وہ بھی بدل گئے ہیں بچے بھی بدل گئے ہیں پر عجیبی ماں واپ دی جڑی اچھا ہے وہ اپنی اولاد میں سرون دے ورگی اولاد دیکھن دی کیا ہے انہوں بچے لی بہت کچھ کر دے نے تے امید نہیں رکھ دے نے پر انہوں نے امیدان جڑی پوریاں نے دیا کچھ ایسی کھل اس رچنا دیچ میں دنال سان جی کر رہے ہیں کہ اج سما کچھ ہور ہے او سما کچھ ہور سی اج سما کچھ ہور ہے او سما کچھ ہور سی جد آگیا کاری بچیاں دی ماں پیو دے ہاتھ ویچ دور سی کیا بات اج دی حقیقت نو جانو کیوں پچھے تکی جاندے ہو ترہتے یوگ دے سرون نو کل یوگ ویچ لبی جاندے ہو اج دی حقیقت نو جانو کیوں پچھے تکی جاندے ہو ترہتے یوگ دے سرون نو کل یوگ ویچ لبی جاندے ہو اوہ سرون سی جو ماں پیو نو تیرتھ اشنان کراندہ سی موڈیاں اتتے چک انہاں نو تھاں تھاں تے لے جاندہ سی اج دا سرون بیمار پتا دے موں بچ پانی پاندہ نہیں جس ماں تو لوری سندا سی اج بول بھی اس دا پاندہ نہیں جس ماں تو لوری سندا سی اج بول بھی اس دا پاندہ نہیں ایسے بچیاں تو سیوا دی کی آس رکھی جاندے ہو تریتے یوگ دے سرون مو کل یوگو چکتی جاندے ہو پتا دی آگیا من کے رام نے چودہ ورے بنواس لیا پتا دے وچن دی لاج نبائی جنگل جنگل کشت سیا اج دا رام بڑا ابیمانی گل پتا دی کدے نہ منے کھوکے لے جائے دولت اس دی نہ دے وے تا پاسے پنے سوچو کیوں بنجر تہتی بچ پدیری گڑی جاندے ہو تریتے یوگ دے سرون مو کل یوگو چکتی جاندے ہو مو کل یوگو چکتی جاندے ہو مانے گلے دے وچ سونکے پتنو سکے وچ سوایا اسے پتنے ماندہ منجا پچھلے سٹور دے اندر ڈایا نہ کولر نہ ایسی جتھے گرمی پیندی بے حساب خود سارے ایسی وچ بیٹھے تیاں پت تے میم ساب ایسے تیاں پتران خانتر اے میں تھکی جاندے ہو تریتے یوگ دے سرون مو کل یوگو چکتی جاندے ہو تے آخری بند جیئے دا کہ پتا شریدہ پوپ بن گیا ماتا شریدہ موم سارے پاس سے اس رہے نے اولڈ ایج ہوم ہولے ہولے بن ریا پارت لنڈن پیرس روم کدر جا رہی سبیتا کدر جا رہی قوم اپنی تہذیب تے اپنا ورسہ کیوں پیچھے چھڑی جاندے ہو تریتے یوگ دے سرون مو کل یوگو چکتی جاندے ہو کیا بات ہے سچ موچ بلکل سچائی ہے نان صاحب یہ آج دے حالات نے ساڑی نوہ جان پنیری کی میں اپنے ماتا پی تم سامری ہے دسن دی لوڑنی کیونکہ نان صاحب نے بڑے تھوڑے شبدہ دے بچ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے جے کرسی اسے پھر بھی نہ سمجھے اس نے لیکی ساڑی اپنی ہے کیونکہ سانو گروبانی اکنین ایک کا حوالے دین دی ہے اکنین ایک کا پرمان ساڑے سامنے نے گروبانی کی میں ماتا پیتا تھی سیوہ واسطے پریر دیا ہے پرنٹو آئے دن نوجوان بچے بچے چاہے دے کہ اسی جتھے اپنے ماتا پیتا تھی سیوہ کرنے ہو تو ساڑا بڑے مولا فرج ہے اسی جے کر ساڑے بچ بچ پاندہ ساڑے ماتا میں سانو تتیوانی لگن دیتی اسی کوشش کریں اچھے اوڈیاں نے بچے پھر بچے پھر چھنگا کھائیے چھنگا کھائیے پرنٹو ساڑ تو پہلے جلری ہو جاند ہے اسی اپنے ماتا پیتا کو خوشیاں دے جنہاں خوشیاں دے آس ساڑے ماتا پیتا نے ساڑے تو رکھی ہے حنان صاحب واقعی بڑا ناند آیا تو اسی بڑے تھوڑے شد آج بہت کچھ کہا دیتا ایک پورا کھاکا تھیار کر کے ساڑے سامن رکھتے تھا میں جان کے پوچھنا چاہاں گا پنجابی ماں بولی اے دے بارے بھی کوئی تو سی شبد پر ہوئے گا میں تھوڑے دن پہلا ہی انٹرنیشنل لینگویج دے پاشا برواگ نے ایک پروگرام کروایا سی میں او دے بچے پنجابی ماں بولی بارے اپنی ایک کلتا سانجی کیتی سی میں چاہاں گا ساڑے تشکر نجور سانجی کل خودیاں چاند لائنا جنیاں صدقے جائیے ماں بولی دے جڑی دل ویچ ساڑے وسدی شبدان راہیں دے سنےے بھلاں وچوں ہسدی السب تو پہلاں جننی نے ماں بولی سنائی سب تو پہلاں ماں جننی نے ماں بولی سنائی اس بولی مچ ڈاڈی بٹھے لوری اس نے گائی ماں جننی نے ماں بولی نال جان پچھان کرائی ماں نے ساڈی انگلی ماں بولی دے ہاتھ پڑائی مٹھا مٹھا بولو سب نوں ماں بولی ہے دس دی صدقے جائیے ماں بولی دے جڑی دل مچ ساڈے وسی شکر کھنڈ شہد تو مٹھی پنجابی ساڈی پیاری گرو انگل نے گرمکھی دے اکھرا نال شنگاری بہت خوب کیا بات ہے گرو انگل نے گرمکھی دے اکھرا نال شنگاری شاہ مکھی دے وچوی لکھ دے کئی ویر لکھاری سچتا ہے کہ اج دنیا وچ اسدی ہے سرداری اسدے مٹھے گیت سنن لئی دنیا ہے ترسدی سدگے جائیے ماں بولی دے جڑی دل وچ ساڈے وسی جس بولی وچ گربانی نے جگ وچ چانن ونڈے اسدے را وچ دسو کوئی کمیں کھلا رو کنڈے لکچر ساہت لکھن والے تھاں تھاں جان کے پنڈے سرد انا دی آو ٹکانے جد ہر تھاں پینڈ کے ڈنڈے سارے پاسے ہو چرچہ پنجابی دے پھیلے جاس دی صدگے جائیے ماں بولی دے جڑی دل وچ ساڈے وسی دی بلکل صحیح کر لے ایک کوتہ لمبی ہے ایک سیندہ ہور پیش کرنگا کہ اے رنجے دے پیار دی بولی اسنو وارس کیتا سجدہ بلے شادیاں کافیاں وچوں عشق حقیقی لبدا بابے فرید دے شلوکاں وچوں درشن ہندہ ربدا اس بولی وچ گروہاں پگتاں پلا ہی چایا سگدہ اس وچ ترکی بانی دی نعمت صدا ورس دی سن کے جائیے ماں بولی دے جڑی دل وچ ساڈے کیا بات ہے سچ میں دوستو آج نان صاحب نے انہاں ویشیاں انہاں پہلے ان چھوکے ساڈے سامنے رکھے اس بھی بڑے حرانہ انہاں وٹا میری برسا ساڈے کلووے ماں بولی دے اسی قدر نہ کر پائیے نلہ کی ساڈی آپ نی ہے نان صاحب تو بہت تہلو تا انوان کرتا اکانچہ انہاں دی پوری ٹیم بولا فری سما کردیا آج جو اپنے درد سی کلمر آئی آیا ہے آج جو زمان دلائی ساڈے دشکان دے سامنے کیتا تو آڈا بہت بہت آنواد آنوان سمجھ پیتا انہاں سی اسی طرح لے کے آمانگے دشکار روبرو خنمے بشیدیاں پا گل کرنگے تد تک تاڑتو کے مدے جا چکا آپ سمو سنگتا دا بھی بہت بہت آنواد ان ساندودیو آگیا ستھا 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 موسیقی بولے سانے حال ساس بھی اکال موسیقی